سلام علیکم شیڈرنٹس کیا حال ہیں میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ کونسپسنٹ بائلونجی کا چینل جہاں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سٹیرو آئسومرزم ان مونو سیکرائٹس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جو مونو سیکرائٹس ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ سٹیرو آئسومرز کیسے بنتے ہیں یا کتنے سٹیریو ٹائپس ہیں اس کے کتنی سٹیرو آئسومرز ہے سوری تو وہ سارا جو کچھ ہے سٹیرو آئسومرزم سے ریلیٹڈ مونو سیکرائٹس کا وہ آج سارا انشاءاللہ ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کرنے والے تو غور سے دیکھئے گیا کہ سٹیرو آئسومرزم ہوتی کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سٹیرو آئسومرزم جو ہے یہ ہے کیا چیز یہ کس بلا کا نام ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے سٹیرو آئسومرزم کو سٹیرو آئسومرزم کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے تو what is a سٹیرو آئسومرزم سٹیرو آئسومرزم is a form of آئسومرزم in which molecules have the same molecular formula سب سے پہلے تو آئسومرزم آئسومرزم ہوگی تب جب اس کا molecular formula same ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہوگا آئسومرزم اس کے بعد اگلی بات یاد رکھنا and the sequence of bonded atoms یہاں پہ جو bonded atoms ہوں گے اس کے sequence بھی same ہوگا ٹھیک ہے مطلب جہاں پہ کاربن جس کاربن کے ساتھ جڑا ہوگا سٹیرو آئسومرزم میں وہ اسی کاربن کے ساتھ جڑا ہوگا یہ وہ hydrogen اسی کاربن کے ساتھ جڑا ہوگا ان کا جو sequence of bonded atoms ہے وہ بھی same ہوگا وہ بھی same ہوگا تو پھر کیا اس میں ڈیفر آئے گا یہ only ڈیفر کریں گے in the three dimensional orientation of their atoms in space مطلب ان کے sequence of bonded بھی same ہوگا ان کا molecular formula بھی same ہوگا لیکن لیکن وہ 3D میں three dimension میں ان کے بانڈ کس سیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ اوپر ہیں نیچے ہیں رائٹ پہ ہیں لیٹ پہ ہیں وہ چیز جو نا وہ define کرتی ہے کہ سٹیرو آئسومرزم ہوگی کہ نہیں ہوگی تو what does it mean سٹیرو آئسومرزم کیا ہے سٹیرو آئسومرزم ایسی آئسومرزم جن میں ملکیولز کا مصیم ملکیولور فرمولا بھی same ہو بانڈا sequence of bonded atoms بھی same ہو لیکن وہ three dimensional orientation ان کی سپیس میں ایٹمز کی different ہو تو اس طرح کی آئسومرزم کو ہم کہیں گے سٹیریو آئسومرزم اب سٹیریو آئسومرزم کے دوسرا نام بھی ہے spatل آئسومرزم جو کہ ہم عمومن ہم اور گائی کمیسٹری میں پڑھتے ہیں لیکن ہم جب بائیو میں آتے بائیو کمیسٹری میں آتے تو پھر ہم سٹیریو آئسومرزم کا نام use کرتے ہیں in the monosecress کیونکہ سٹیریو آئسومرزم جو ہے نا وہ بائیو کمیسٹری میں لازمی بات ہے کہ اگر ایک glukose کی بھی بات کریں یا ڈی منوز کی بات کریں دونوں میں جو کاربن ہیں وہ سکس سکس ہیں دونوں میں او ایچ بھی اتنے ہیں دونوں میں ایچ بھی اتنے ہیں اٹس مینو کا ملکیل اور فرمولہ سیم ہے اگر ان کے ہم سیکونس آف بانڈٹ ایٹمز کو دیکھ لیں تو وہ بھی دونوں میں سیم ہے سیکونس آف بانڈٹ ایٹمز بھی دونوں میں سیم ہے لیکن فرق کہاں آرہا ہے فرق یہ آرہا ہے کہ جو ڈی گلوکوز ہے اس میں ہیڈروکسل گروپ رائٹ سائٹ پہ ہے مطلب سپیس میں وہ رائٹ سائٹ پہ رہے جبکہ ڈی مینوز میں وہی والا جو ہیڈروکسل گروپ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے تو دیئے دونوں آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہوئے سٹیرو آیسومرز یہ دوسرے ایک دوسرے کی کیا ہوئے سٹیرو آیسومرز اب یہ سٹیرو آیسومرز کی کون سی ٹائپ کے ہیں وہ ہم ان سال آباد میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سٹیر آسومرز تو ہیں لیکن کون سے حوال ہے ایپی مرز ہیں انینشیو مرز ہیں ڈائیسٹو مرز ہیں کیا ہیں یہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا ایکزامپل کے تھو کہ بھائی ملیکلور فرمولا بھی سیم ہے اس کا جو سیکونس آف بانڈیڈ ایٹمز ہیں وہ بھی سیم ہے لیکن 3D میں ہے جو اس کے گروپ آف ایٹمز ہیں وہ ان کے اورینٹیشن کیا ہے وہ لیفٹ پر ہے رائٹ پر ہے اوپر ہے نیچے ہے اگر ایک کا اوپر ہے دوسرے کا نیچے اٹس میں وہ ایک دوسرے کی سٹیر آسومرز ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سٹیر آسومرزم اب سٹیر آسومرزم نکالنے کے لیے سٹیر آسومرز نکالنے کے لیے جب ہم فرمولا پوٹ کرتے تو اس میں ہم نے کائرل کاربنز کو جو ہے نا وہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کی کتنے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کائرل کاربن کیا ہے اب کائرل کاربن کیا ہے ایسا کاربن جو four different group of atoms کے ساتھ جڑا ہو اس کو کہیں گے کائرل کاربن اس کو کیا کہیں گے کائرل کاربن اور جو چار different groups کے ساتھ اٹیچ نہ ہوا اس کو ایک کائرل بولیں گے بیل فرز ہم example لیتے ہیں مثین کے ہم نے ایک میسٹری میں بہت زیادہ پڑا مثین مثین ہوتا ہے ch4 مثین کیا ہوتا ہے ch4 تو اگر اس کا ہم structure ڈرا کریں تو ایک ایچ ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر چار ایچ آگئے لیکن یہ کاربن آہ وہ چاروں طرف سے جو نا سیم hydrogen سے جڑا ہے تو یہ کائرل کاربن نہیں ہوگا چاہے ہم یہاں پہ c s3 o h کر دیں ہم اس h کے ساتھ ایک اور o لگا دیں اگر یہ o h ہو جائے گے پہ یہ alcohol بھی ہے لیکن یہ ہمارے پاس stereosomer نہیں ہے یہ کائرل کاربن سوری نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی بھی جو کاربن ہے وہ تین hydrogen کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر اس کی جگہ ہم اس کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں یہ اب اس کو بھی remove کر لیتے ہیں اور یہ جو oxygen ہے بالفرض میں مثال دیتا ہوں ایسا possible تھا یہ double banded ہے o کے ساتھ اب یہاں پر بھی والنسی پوری ہے کاربن کی لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں سے بھی یہ دو دفعہ ہے آکسیجن کے ساتھ ہے اور یہ hydrogen بھی سیم زیم ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کائرل نہیں ہے کائرل کون سے والے ہوں گے ایسا کاربن ایٹم ایسا کاربن ایٹم سنٹر جو کہ four different groups اس کے ساتھ اٹیچ ہوں تو وہ ہمارے پاس کائرل کاربن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا یاد رکھنا four different groups four different groups شایہ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی کاربن ہے اس کے ساتھ چاروں طرف کاربن ہو لیکن چاروں different type کی کاربن ہو میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں یہ میرے پاس c ہے اس کے ایک سائٹ پہ ch3 ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ ch2 ch3 ہے ٹھیک ہو گیا ایک سائٹ پہ oh ہے ایک سائٹ پہ کیا کہتے ہیں h ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں تو یہاں سے تو چلو یہ different ہوگا ایک یہ کاربن اوکسیجن کی oh کے ساتھ جڑا ہے یہاں پہ h کے ساتھ جڑا ہے اب یہاں پہ confused نہیں ہونا کہ یہ بھی کاربن ہے یہ بھی کاربن ہے تو یہ کارل نہیں ہے نہیں یہ کائرل ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ یہ ch3 کے ساتھ attach ہے جو کہ different group ہے یہاں پہ وہ ch2 ch3 کے ساتھ attach ہے جو کہ different group ہے so this carbon will be kائرل کاربن تو یہ والا کاربن جو ہے یہ کائرل کاربن ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چڑھ گیا کہ کائرل کاربن کیا ہے اب کائرل کاربن ہے تو ہم مونو سیکراز کو ڈسکس کریں تو مونو سیکرائیڈ میں جو سمپلس مونو سیکرائیڈ ہے وہ glacearyl ڈی ہائیڈ ہے اور ڈائی ہائیڈ راکسی ایسی ٹان ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھنا ہے تو اگر glacearyl ڈی ہائیڈ کو ہم دیکھیں کس کو glacearyl ڈی ہائیڈ کو تو glacearyl ڈی ہائیڈ میں صرف ایک کائرل کاربن ہے کیسے اگر کاربن نمبر ون کو دیکھیں تو وہ ایک طرف سے ہائیڈروجن کے ساتھ جڑا ہے ایک طرف سے کاربن کے ساتھ جڑا ہے لیکن دو دفعہ ڈبل بانڈ وہ اکسیجن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چار ڈی فرنٹ گروپس نہ ہی نہیں ہوئے تو یہ ہمارے پاس جو کاربن نمبر ون ہے وہ کائرل کاربن نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کاربن نمبر ثری کو بھی دیکھیں تو یہ کاربن یہاں سے ہائیڈروجن کے ساتھ دو دفعہ جڑا ہوئے کاربن کے ساتھ بھی جڑا ہوئے اور او ایچ کے ساتھ بھی جڑا ہوئے تو یہ او ایچ اور یہ کاربن تو دو ڈیفرنٹ ہوگئے لیکن یہاں پر یہ دو بار سیم ہائیڈروجن کے ساتھ جڑا ہے تو یہ والا بھی کاربن نہیں ہے لیکن اگر کاربن نمبر ٹو کو دیکھیں گلیسرل ڈیہیڈ میں کاربن نمبر ٹو کو بھی دیکھیں تو یہاں سے یہ سی او ایچ گروپ کے ساتھ جڑا ہوئے اس پورے گروپ کے ساتھ جڑا ہوئے اس والے بانڈ کو دیکھیں تو یہ ایچ کے ساتھ جڑا ہوئی ہے اور JULY مطلب یہ آمد ہے تو یہ اور تو یہ منٹ شروجویں Excellent کاربن ہے یہ کون سا کاربن ہے کارل کاربن ہے لیکن اس کا مطلب گلیسرل ڈی ہائٹ میں کتنے کارل سنٹرز ہیں وہ ایک ہے لیکن اگر ڈائی ہارڈر آکسی آسیٹان دیکھیں ڈائی ہارڈ آکسی آسیٹان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی تین کاربن ہے ٹھیک ہے ایک ان پہلا کاربن دو ہائڈروجن کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہ بھی نیلیف آئی ہو گا یہ بھی کارل نہیں ہے دوسرے کاربن کو دیکھیں تو وہ ڈبل بانڈڈ ہے آکسیجن کے ساتھ تو یہ بھی کارل نہیں ہے اور اگر تیسرے کو دیکھیں تو یہ بھی دو بار ہائڈروجن کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہ بھی کارل نہیں ہے ڈائی ہارڈ آکسی آسیٹان میں کوئی بھی کارل کاربن نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ اس میں کوئی کارل کاربن نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی سٹیریو آسو مر نہیں ہے ڈائی ہارڈ آکسی آسیٹان کا ہم جب بھی لیکھیں گے ہم اس فارم میں لیکھیں گے کیونکہ اس کا کوئی سٹیریو آئیسو مر نہیں بن سکتا تو چلے یہ تو ہو گیا کائرل کاربن اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہم نے دیکھنا ہے بھائی کہ جو سٹیریو آئیسو مرز ہیں اس کا فرمولہ کیا ہے سٹیریو آئیسو مرز کے نمبر کو کہ کسی مونو سیکرائٹ کے کتنے سٹیریو آئیسو مرز ہیں وہ ہمیں کیسے فائنڈ کرنے ہیں ہمارے پاس ایک فرمولہ ہے سیمپل اس فرمولے کے مطابق جو انا اس میں ہم نے چیزیں پٹ کرنی ہے اور اس میں ڈال دینی ہے تو ہمیں نمبر آف سٹیریو آئیسو مرز نکل آئیں گے تو مونو سیکرائٹس can also have many سٹیریو آئیسو مرز depending on how many کائرل کاربن سنٹرز are present کس مونو سیکرائٹ میں کائرل سنٹرز کتنے ہیں کائرل کاربن کے سنٹرز کتنے ہیں وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے مونو سیکرائٹس کتنے مونو سیکرائٹس کہہ رہے ہیں اس کے جو سٹیریو آئیسو مرز ہیں وہ کتنے بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے گلیسرال ڈی ہائیڈ کو فرمولہ کے number of سٹیریو آئیسو مرز ہوتا ہے 2 کی پاور n یہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے 2 کی پاور n so what does it mean by n n کیا ہے n ہے number of کائرل کاربنز in a specific مونو سیکرائٹ جس مونو سیکرائٹ کہ ہم سٹیریو آئیسو مرز فائنڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں کائرل کاربنز کتنے ہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے سٹیریو آئیسو مرز کتنے ہیں بل فرض ہم گلیسرال ڈی ہائیڈ کو دیکھیں تو گلیسرال ڈی ہائیڈ میں ہم نے بڑے تسلیس ہی دیکھ لیا کہ اس میں کائرل کاربنز کتنے ہیں 1 اس میں کائرل کاربنز 1 ہے تو it's mean n is equal to 1 n is equal to 1 ہے تو اگر اس کو ہم پٹ کرتے ہیں اس فرمولے میں تو number of سٹیریو آئیسو مرز کو میں x مان لیتا ہوں تو x کس کے ایکول آگا 2 کی پاور 1 کے which is equal to 2 تو it's mean کہ گلیسرال ڈی ہائیڈ کے دو سٹیریو آئیسو مرز ہو سکتے ہیں اور وہ ہمیں پتا ہیں کون سے l گلیسرال ڈی ہائیڈ اور d گلیسرال ڈی ہائیڈ مطلب ایک لیو روٹیٹری ایک دیکٹر روٹیٹری تو یہ گلیسرال ڈی ہائیڈ جو ہے اس کے دو سٹیریو آئیسو مرز ہیں وہ ہمیں کس پت پتا چلا ایک فرمولے سے پتا چلا لیکن اگر ہم پٹ کریں گے یہاں پہ کیونکہ number of kairyl کاربنز کتنے 0 ہے تو اگر یہاں پہ ہم پٹ کریں تو 2 کی پاور 0 is equal to 1 تو اس کا سٹیریو آئیسو مرز ہے ہی نہیں مطلب یہ خود یہ ایک ہی اور یہ ایک ہی اس کے مزید جو سٹیریو آئیسو مرز ہیں وہ نہیں بن سکتے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے گلیسرال ڈی ہائیڈ کا کسیس کا گلیسرال ڈی ہائیڈ کا ہو گیا نیکس ہم چلتے ہیں بالفرز ہمارے پاس گلوکوز ہے سامنے کیا ہے گلوکوز ہے اب گلوکوز ہے جب سامنے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے تو سب سے پہلے ہم نے n فائنٹ کرنا ہے n کیا ہوتا ہے number of kairyl کاربنز تو number of kairyl کاربنز فائنٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مونو سیکرائیڈ ہے اس میں ہر ایک کاربن کو دیکھو کہ آیا وہ kairyl ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کی numbering کر لیتے ہیں ہمارے پاس کاربن number one ہے یہ two ہے یہ three ہے یہ four ہے یہ five ہے اور یہ six ہے یہ چھے کاربنز ہو گئے ہیں اب چلے اس کے ہم کائرل کاربنز دیکھتے ہیں یہ والا کاربن اگر دیکھیں تو double band آگیا او کے ساتھ its mean یہ کائرل نہیں ہے تو اس کو بھی نگلیٹ کر دیتے ہیں اگر ہم کاربن نمبر چھے کو دیکھیں تو سیدھا سیدھا یہ ہارڈورز کے ساتھ دو بار جو ہے نا وہ بانڈڈ ہے تو یہ بھی کائرل کاربن نہیں ہے اب ہمارے پاس رہا کون سے گئے ہیں کاربن نمبر two کاربن نمبر three کاربن نمبر four اور کاربن نمبر five تو اگر ہم two کو دیکھتے ہیں تو two ہمارے پاس ایک سائٹ سے اس کے ساتھ جڑا ہوئے یہ جو COH گروپ ہے ایک سائٹ سے H کے ساتھ جڑا ہوئے اور ایک سائٹ سے OHS کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہ تو ہوگے اب ایک سائٹ سے یہ پورے اس گروپ کے ساتھ جڑا ہوئے ٹھیک ہے تو its mean کاربن نمبر two is a کائرل اسے طرح اگر کاربن نمبر three کی بات کریں تو وہ بھی اس سائٹ سے different group ہے اس کا اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے یہ سارا اس کے ساتھ different ہے اسے طرح کاربن نمبر four بھی different ہے اور کاربن نمبر five کے بھی different ہے تو یہاں پہ number of kائرل کاربن کتنے ہوئے چار ایک دو تین اور چار number of kائرل کاربن کتنے ہیں ہمارے پاس چار ہیں ٹھیک ہو گیا اب number of kائرل کاربن اگر چار ہیں تو its mean ہمارے پاس n کتنا ہوا four n اگر ہمارے پاس four ہے تو number of stereoisومرز کتنے ہوں گے x ہمارے پاس bill first is equal to two کی پاور four two کی پاور four which means number of stereoisومرز in a glucose will be sixteen number of stereoisومرز glucose میں کتنے ہوں گے سولہ stereoisومرز ہوں گے یہ ہمارے پاس first second third fourth semester میں university level پہ college level پہ یہ question عموماً آتا ہے mcqs بن کے کہ glucose میں کے کتنے stereoisومرز بن سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کتنے ہوگے exact جو اس کا answer ہے وہ ہے sixteen وہ کیا ہے sixteen آٹھ ہمارے پاس d glucose کے بنیں گے آٹھ ہمارے پاس l glucose کے بنیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ایک اور یہ تو ہوگی ہمارے پاس glucose کا اب اگر کوئی پوچھے کہ fructose کے کتنے کس کے fructose کے تو اب ہم عمومن جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچیں یہاں glucose کے بھی چھے کاربن ہے fructose کے بھی چھے کاربن ہے تو اس میں بس مطلب glucose کے جو ہے وہ سولہ ہے تو fructose کے بھی سولے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا اب دیکھو ہم نے کہا اس پر ہم نے n کو بڑے تسلیح سے فائنڈ کرنا ہے بڑے غور سے فائنڈ کرنا ہے تو دیکھو یہاں پہ یہ کاربن نمبر 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے اور یہ 6 ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگے 6 کاربن اب اگر ہم n فائنڈ کرنا چاہے تو پہلے کاربن کو دیکھیں دو بار ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے تو یہ تو آؤٹ ہو گیا دوسرے کاربن کو دیکھیں تو وہ ڈبل بانڈڈ اکسیجن کے ساتھ تو یہ بھی آؤٹ ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر تیسے چھٹے کاربن کو دیکھیں تو وہ بھی دو بار ہیڈروجن کے ساتھ بانڈڈڈ ہے تو یہ بھی ختم ہوگئے تو کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 4 اور کاربن نمبر 5 ہی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہیں وہ کائرل کاربنز وہ کیا ہے ہمارے پاس کائرل کاربنز ہیں تو یہاں پہ انہ ہمارے پاس فرکٹوز کی کیس میں کیا ہو جاتے ہیں 3 ان کتنا ہو گیا 3 تو اگر اس کو ہم فرمولے میں پوٹ کریں گے تو x کس کی ایکول آجاگا 2 کی پاور 3 کے which equals to 8 it means کہ فرکٹوز کے جو سٹیرو آسو مرز ہیں وہ 8 ہوں گے جبکہ گلوکوز کے جو سٹیرو آسو مرز تھے وہ کتنے تھے 16 تھے تو یہ چیز کی سمجھ آگی کہ گلوکوز کے سٹیرو آسو مرز 16 کیوں بن رہے تھے اور فرکٹوز کے سٹیرو آسو مرز 8 کیوں بن رہے تھے کیونکہ گلوکوز میں نمبر آف کائرل کاربن 4 تھے جبکہ فرکٹوز میں جو کائرل کاربن ہیں وہ 3 ہیں تو it's کی وجہ سے اس کی جو سٹیرو آسو مرز ہیں اس میں کمی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کیا سٹیرو آسو مرز کے نمبر فائنڈ کرنے کی طریقے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ایک پارٹ اب ہم آگے چلتے ہیں ہم نے کائرل کاربن کو سیکھ لیا ہم نے سٹیرو آسو مرزم کو دیکھ لیا پھر سٹیرو آسو مرز کا نمبر کیسے فائنڈ کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیا اب اس کے ٹائپس کو ہم نے دیکھنا ہے کسی اس کو دیکھنا ہے ٹائپس کو تو سٹیرہ آسومرز میں سٹیرہ آسومرز کے دو بیسک ٹائپس ہیں بیسکلی اس کے کتنے ٹائپس ہیں دو انینشیو مرز اور ڈائیسٹیو مرز تو انینشیو مرز کیا ہوں گے ایسے آسومرز جو ایک دوسرے کے میرے ریمیجز ہوں گے وہ انینشیو مرز ہیں مطلب اگر ایک مونو سیکرائیڈ کو یا ایک آسومرز کو ہم شیشے کے سامنے رکھیں تو شیشے میں جو اس کا نظر آئے گا وہ اس کو الٹا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کے اگر میرے ریمیجز ہوئے تو ہمارے پاس انینشیو مرز ہیں اس کے بعد وہ آپٹیکل آسومرز ہوں گے آپٹیکل آسومرز مطلب کیا کہ جب اس کو ہم پولیر میٹر میں ڈالتے ہیں کسی سبسٹانس کو ہم پولیر میٹر میں ڈالتے ہیں تو وہ سبسٹانس لائٹ کو تو رائٹ کی طرف روٹیٹ کرتی ہے آپٹیکل آسومرز ایسا آسومرز جو کہ پولیر میٹر میں لائٹ کو روٹیٹ کرواتے ہیں چاہے وہ رائٹ کی طرف ہو چاہے وہ لیفٹ کی طرف وہ ہمارے پاس ہوں گے انینشیو مرز کیونکہ وہ آپٹیکل آسومرز ہیں بل فرض ہم الگلوکوز اور ڈی گلوکوز کی بات کرتے ہیں بلکہ آگے ہم اس کو سلیڈز میں ایکسپلین کر لیں گے اس کے بعد ڈائیسٹیرو مرز کیا ہوں گے ڈائیسٹیرو مرز ایسا آسومرز جو کہ آپٹیکل نہیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ لائٹ کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اور وہ ایک دوسرے کے میرر ایمیجز بھی نہیں ہوں گے انینشیو مرز میرر ایمیجز ہیں ڈائیسٹیرو مرر ایمیجز ہیں نہیں ہیں اور وہ ڈیفر کریں گے 3D میں 3D سپیس میں کسی ایک کائرل کاربن اٹ لیسٹ ون جو کائرل کاربن ہے اس پہ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفر کریں گے پہ وہ کیا کر رہے تھے ڈیفر ایک میں ہیٹر ارسل گروپ ہو رائٹ سائٹ پہ تھا گلوکوز میں جبکہ دی منوز میں ہیٹر ارسل گروپ ہو لیفٹ سائٹ پہ تھا تو وہ ہمارے پاس کیا ہوئے ڈائیسٹیرو مرز یہ ضرور نہیں کہ صرف ایک پہ اب اگر ہم جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ڈی گلوکوز اور ڈی گلیکٹوز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک دوسرے کے ڈائیسٹیرو مرز ہیں لیکن ایک میں ہمارے پاس کاربن نمبر دو پہ ورییشن تھی ایک میں کاربن نمبر فور پہ ورییشن تھی تو اس طریقے سے یہ ورییشنز چلتی رہتی ہیں تو وہ ہمارے پاس جو ڈی گلوکوز کے آگے ہم نے جب بات کی تھی کسی اس کی زائلوز اور لائزوز سے کیا کیا بنتے ہیں یا پھر ارائبینوز اور رائبوز سے کیا کیا بنتے ہیں جو چتنے بھی ہیکزوزز تھے وہ سارے ہمارے پاس ایک دوسرے کے ڈائیسٹیو مرز ہیں ٹھیک ہے اب اگر نیکس چلتے ہیں تو سٹیریو آسمرز کی بیسک دو ٹائپس ہیں کونکونسی ہمارے پاس ڈائیسٹیرو مرز اور اننشیو مرز ٹھیک ہے اب اننشیو مرز اور ڈائیسٹیو مرز کو تو ہم نے دیکھ لیا اب ڈائیسٹیو مرز کے اندر ایک سپیشفک سب کلاس ہے ایک سپیشل سب کلاس ہے جس کو ہم کہیں گے ایپی مرز اب ایپی مرز ایسے سٹیریو ایسو مرز جو کہ صرف ایک کائربن پہ ایک کائرل کاربن پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفر کریں اس کو کہیں گے ایپی مرز یاد ہے جب ہم نے ڈی منوز اور ڈی گلکوز کی بات کی تھی تو اس میں صرف کاربن نوبر ٹو پہ جو نہ وہ ڈیفر کر رہے تھے ایک دوسرے سے باقی بلکل ایک دوسرے کے سیم تھے لیکن کاربن نوبر ٹو پہ گلکوز میں جو ہے وہ ہائیڈروکسل گروپ رائٹ سائٹ پہ تھا جبکہ ڈی منوز میں ہائیڈروکسل گروپ وہ لیفٹ سائٹ پہ تھا تو ایسے سٹیریو ایسو مرز جو کہ صرف ایک کائرل سنٹر پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفر کریں اس کو ہم کہیں گے ایپی مرز اسے کیا کہیں گے ایپی مرز جیسے کہ ڈی گلکوز تھا ڈی منوز تھا اسی طریقے سے وہ ڈی رائبوز اور ڈی رائبینوز تھا اس لیے ڈی زائلوز اور ڈی لائزوز تو یہ سارے ایک دوسرے کی کیا ہے ایپی مرز ہے یہ ایک دوسرے کی کیا ہے ایپی مرز ہے اسی طرح ڈی رائبولوز اور ڈی زائلو لوز اور اگر فروٹوس کی کیس میں ہم دیکھتے ہیں کیٹوس کی کیس میں تو وہ بھی ایک دوسرے کی کیا ہے ایپی مرز اور ایسے انزائم جو ایک ایپی مرز دوسرے اپیمر میں convert کرتے ہیں مطلب ایسے enzyme جو کہ ڈی منوس کو ڈی گلوکوز میں convert کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اپیمریز enzymes انہیں کیا کہتے ہیں وہ اپیمریز enzymes تو یہ تو ہو گیا اپیمرز اب یہاں پر جیسے ہم نے اگزامپل کی بات کی ہے کہ یہ ڈی گلوکوز ہے اور ایک ڈی منوس ہے اب یہ جو ڈی گلوکوز اور ڈی منوس ہے وہ ایک دوسرے کے مطلب بلکل سیم ہیں دونوں ایک دوسرے کے mirror images نہیں ہیں یاد رکھنے یہ دونوں سیم ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے میرر ایمیجز نہیں ہیں کیونکہ میرر ایمیجز یہ تب ہوتے ہیں کہ اگر اس کا ہائیڈر آرسل گروپ رائٹ پہ ہے تو میرر ایمیجز میں اس کا لیفٹ پہ ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے میرر ایمیجز ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی رائٹ پہ یہاں پر بھی رائٹ پہ تو یہ ایک دوسرے کے میرر ایمیجز نہیں ہیں لیکن یہ ڈائیسٹویمرز ہے لیکن ڈائیسٹویمرز کے اندر بھی کون سوال ہے کاربن نمبر ٹو میں یہ صرف ایک دوسرے کی ساتھ ڈیفر کر رہے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے اپی مرض ہوگئے اب چلتے ہیں دی اور ال کنفرمیشن کی طرف کسی اس کی طرف دی اور ال کنفرمیشن مطلب دی فار ڈیکسٹرو یاد رکھنا ہے دی فار ڈیکسٹرو اور ال فار لیوو ڈیکسٹرو روٹیٹری اور لیوو روٹیٹری اب ہوتا کیا میں نے اگر یہ ایک بات چیز پہلے نہیں دیکھیں تو کمنٹس میں منشن کر دیں نا میں پلوری میٹر کو اور اس پورے جو مکانیزم ہوتے اس کا ہم ایکسپلین کر دیں گے لیکن اگر کوئی سبسٹانس ہم پلوری میٹر میں ڈالتے ہیں تو اس سبسٹانس کے ڈالنے کی جیسے اگر وہ جو لائٹ پلوری میٹر میں انٹر ہو رہی تھی وہ رائٹ کی طرف مطلب کلاک وائز جو ہے وہ کلاک وائز ڈیریکشن میں ہو جائے روٹیٹ کر جائے جو سبسٹانس ہے جس کی وجہ سے لائٹ جو انٹی کلاک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ کر جائے تو وہ ہمارے پاس لیور روٹیٹری ہوں گے اور اسی بیس پہ پھر ڈی گلوکوز بھی بنتے اور ال گلوکوز بھی بنتے ڈی مونو سکرائٹز ہوتے ہیں اور ال مونو سکرائٹز ہوتے ہیں اب نیچر میں ڈی بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم ڈی گلوکوز کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں ال گلوکوز کو نہیں کرتے لیکن جو ڈی گلوکوز اور ال گلوکوز ہے وہی ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں انینشیو مرز ہوتے ہیں اب یہاں پر بل فارز ڈی این ایل کنفرمیشنز ڈیٹرمائنڈ ڈا پوزیشن آدھا ہیڈروکسل گروپ ایڈ ڈا کائرل سنٹر فاردرز فرام ڈا الڈی ہائیڈ اور کٹون گروپ اب یہاں پہ انہوں نے کلیا میں بتایا ہوئے کلیا مطلب ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ دیکھو نمبر آف کائرل اس میں بھی اور اس میں چار ہیں تو جو کاربنائل کاربن سے جو کائرل کاربن جتنا دور ہوگا سب سے دور یہاں پہ پانچوں کاربن ہے تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر اس کائرل کاربن پہ ہائیڈروکسل گروپ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا تو وہ ال ہے اگر وہ رائٹ سائیڈ پہ ہائیڈروکسل گروپ ہوگا تو وہ ڈی ہے وہ کنفرمیشن کون سی ہوگی ڈی ہوگی اگر وہ جو فاردسٹ کائرل کاربن ہے اس میں جو ہائیڈروکسل گروپ پہ اگر وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو وہ کنفرمیشن ہمارے پاس ال کنفرمیشن ہے اور اگر وہ ہائیڈروکسل گروپ رائٹ سائیڈ پہ ہے تو وہ ہمارے پاس ڈی کنفرمیشن ہے بل فرض یہاں پہ یہ گلوکوز ہے ایک ڈی گلوکوز ہے گلوکوز ہے تو یہ اگر ان دونوں پر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کی میرر یمیجز ہیں مطلب یہاں پر O h دیکھو رائٹ پہ تو یہاں پر o h لیفٹ پہ یہاں پر H رائٹ پہ تو یہاں پہ h رائٹ پہ آپ پھر آج ради پہ یہاں پر ایک پہ آج رائٹ پہ تو یہ ایک دوسرے کے کیا الٹا ہے میرر ای میجز ہیں اور اس میں بھی دیکھیں تو اگر کاربان نمبر فائی پہ ہρڈ اورسل گروپ ہے رائٹ سائٹ پہ تو یہ ڈی گلوکوز ہوگا اور یہاں پہ ہر ڈرسل گروپ لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ ہمارے پاس الگلوکوز ہوگا یہ بات سمجھ آگئی تو یہ تھی آج کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ کنفرمیشنز ہے کہ ہمارے پاس سٹیرو اسو مرس کا ہوتے ہیں اننشیو مرس کیا ہوتے ہیں ایپی مرس کیا ہوتے ہیں اننشیو مرس کیا ہوتے ہیں نمبر اسٹیرو اسو مرس کو فائنڈ کرنے کا فرمولا کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں نیکس لکچر میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ پروڈیکشنز کیا ہوتی ہیں ہی ورث پروڈیکشن کیا ہے اس کے بعد دوسرا جو مرس پروڈیکشن ہے فیشر پروڈیکشن کیا ہے یہ ریزن آف پروڈیکشن کیا ہے تو اس چیزیں